اسلام علیکم بھوت کا راز بارہ سال کا کاشف بہت شریر لڑکا تھا شرارت پر وہ اکثر والدین اور دادی سے ڈانٹ کھاتا اس کی بہن علیزے اس سے ایک سال بڑی تھی کاشف کی فوپی دوسرے شہر سے اپنے بچوں شان اور فائزہ کے ساتھ ان کے گھر آئی ہوئی تھی وہ دونوں بہن بھائی کاشف اور علیزے کے ہم عمر تھے ایک دن بچوں نے دادی سے کہانی سنانے کی فرمائش کی تو وہ راضی ہو گئی شان بولا نانے کوئی بھوت کی کہانی مت سنائیے گا مجھے بڑا خوف آتا ہے بھوتوں کی کہانیوں سے یہ سننا تھا کہ کاشف کے کان کھڑے ہو گئے ایک شرارتی مسکراہت اس کے لبوں پر اور آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی علیزے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگی کہانی ختم ہونے کے بعد علیزے نے کاشف سے کہا لگتا ہے تم شان کو بھوت بن کر ڈھراؤ گے کاشف مو پر انگلی رکھتے ہوئے بولا آہستہ بولو سچ بڑا مزہ آئے گا رات ہو جب وہ سو جائے گا تو میں اسے بھوت بن کر ڈھراؤں گا حالت دیکھنے والی ہوگی اس کی رات ہو چکی تھی کاشف اور شان الگ کمرے میں سو رہے تھے شان کے سونے کے بعد کاشف اٹھا اور چھپکے سے باہر جا کر اس نے بھوت کا گیٹ اپ اختیار کیا اب اس کی قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگے جہاں شان سو رہا تھا کمرے میں مدھم روشنی تھی کاشف آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا شان کی طرف بڑھ رہا تھا اس نے دیکھا کہ شان چادر اوڑے بے خبر سو رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ چادر ہٹا کر شان کو ڈھراتا اچانک کسی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا کاشف نے جون گھوم کر دیکھا تو اس کی رف فنا ہو گئی علیزے اور فائزہ دادی جان کے گمرے میں سو رہی تھی علیزے جاگ رہی تھی اسے معلوم تھا کہ کاشف شان کو بھوت بن کر ڈھرائے گا ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک علیزے کو کاشف کی چیخ سنائی دی اسی دوران فائزہ بھی اٹھ گئی اور مسکرانے لگی اسے دیکھ کر فائزہ کو بڑی حیرت ہوئی تم کیوں مسکرا رہی ہو علیزے نے پوچھا فائزہ نے علیزے کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر علیزے بھی مسکرا دی کاشف کی چیخ سن کر دونوں ہنس پڑی پھر اٹھ کر کاشف کی کمرے کی طرف چل دیئے کاشف اپنے سامنے بھوت کو دیکھ کر تھر تھر کانپ رہا تھا اچانک کمرے کی لائٹ سلی تو علیزے اور فائزہ نے دیکھا کہ کھڑکی میں کالے رنگ کی کوئی چیز نیچے گری ہے وہ دونوں کمرے میں پہنچیں تو کاشف کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگی یہ نیاستہ دیکھ کر کاشف بولا یہاں میری جان پر بنی ہے اور تم ہنس رہی ہو فائزہ قریب آئی اور بولی ارے وہ بھوت نہیں تھا شان تھا کیا شان وہ حیرت سے بولا علیزے نے بتایا ہاں مجھے فائزہ نے سب بتا دیا ہے دراصل جب تم شان کو ڈرانے کا منصوبہ بنا رہے تھے تو ان دونوں نے سن لیا تھا اور سوچا اس سے پہلے تم شان کو بھوت بن کر ڈراؤ الٹا شان بھوت بن کر تمہیں ڈراؤ دے گا لیکن شان تو سو رہا ہے اس نے حیرت سے کہا ارے نہیں یہ تو تکیئے اس طریقے سے رکھے ہوئے ہیں جیسے کوئی سو رہا ہو یہ دیکھو تکیئے ہیں یہ کہہ کر فائزہ نے جیسے ہی چادر ہٹائی وہ چیخ پڑی شان وہاں گہری نیند سو رہا تھا چیخ کی آواز سن کر دادی جان بھی نیند سے بیدار ہو چکی تھی وہ خود سے بولی ارے یہ بچہ کہاں ہے ارے یہ بچے کہاں ہیں چیخ بھی کاشف کے کمرے کی طرف سے آئی ہے کچھ تو گڑ بڑھ ہے جا کر دیکھتی ہوں یہ کہہ کر انہوں نے اپنی تسبیح اٹھائی اور کاشف کے کمرے کی طرف چل پڑی اگر شان سو رہا ہے تو پھر وہ کون تھا جب فوراں ہی غائب ہو گیا تھا علیزہ نے خوف زدہ ہو کر کہا اسی دوران شان بھی آنکھیں ملتا ہوا کھڑا ہو گیا اور پوچھا یہ کاشف بوت یوں بنا ہوا ہے فائزہ نے کہا کس قدر بے خبر سوتے ہو بھائی اس قدر شور میں بھی آنکھ نہیں کھلی شان نے کہا ارے مجھے لگا کہ یہ شور خواب میں ہو رہا ہے اب کاشف کی سمجھ میں آیا کہ وہ اصلی بوت ہی تھا اسی دوران گھر کے باقی لوگ بھی اٹھ کر وہاں پہنچ گئے تھے اور انہیں بھی ساری صورتحال کا علم ہو گیا کاشف کی ابو نے کہا برخوددار اب کوئی شرارت کرو گے اصلی بوت تمہیں شرارتوں کی سزاد دینے آیا تھا لیکن علیزہ اور فائزہ کی آنے سے وہ غائب ہو گیا ہے اب کوئی شرارت نہ کرنا کاشف اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا میری توبہ جو میں آئندہ کوئی شرارت کی جو میں نے آئندہ کوئی شرارت کی ہو دادی بولی ہمارے تو بات نہیں مانتے تھے بوت کی بات فوراں مان لی اچانک شان چیخہ بوت کہاں ہے یہ کہہ کر کاشف خوف سے کامنے لگا اسے کامتا دیکھ کر شان زور زور سے ہنسنے لگا اب تک پتہ نہیں چل سکا کہ غائب ہونے والا اصلی بوت تھا یا کوئی تیسرا کردار